موسیقی 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 ہے یہ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کیونکہ بابا رام دیو کی مشکل اب کم ہونے کا نام نہیں لے دی ہے کوٹ میں آج کیا ہوا ایک ایک جانکاری ہم آپ کو دینے والے ہیں عدالت کی افمانہ کو لے کر سپریم کوٹ میں درشت کو سنوائی ہوئی بابا رام دیو اور بالکرشن کے خلاف آج سپریم کوٹ میں سنوائی ہوئی سپریم کوٹ نے کیا کہا ہم پتنجلی کے جواب سے سنتشت نہیں ہیں بابا رام دیو کی وکیلہ ہے انہوں نے کہا ہم نے چھے اپریل کو حلف نامہ داخل کیا وہ کوٹ سے بنا شرط مافی مانگتے ہیں رام دیو کی وکیل کہتے ہیں اس طرح کی وگیپن دوبارہ جاری نہیں کیے جائیں گے اس طرح کی وگیپن کے علاوہ پچھلے سال نومبر کی پریس کانفرنس کو لے کر بھی مافی مانگی گئی ہے لیکن سپریم کوٹ نے کیا کہا یہ کوٹ کی افمانہ کا معاملہ ہے آپ کوٹ میں پیشی سے چھوٹ چاہتے ہیں آپ معاملے کو ہلکے میں لے رہے ہیں پھر رام دیو کی وکیلہ ہے رام دیو نے بنا شرط مافی مانگی ہے وکیل نے مانا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے آپ کو ایسا حلف نامہ نہیں دینا چاہیے تھا سپریم کوٹ پھر سکت ہو جاتا ہے آپ حلف نامے میں دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں سپریم کوٹ کہتا ہے اسے کس نے تیار کیا ہے مجھے آشری ہو رہا ہے ایفیڈیویڈ میں کتھت جیسے شبدوں کا استعمال کیا ہے کتھت کیا کتھت نوٹس کتھت گلتی کتھت افمان ناخر ہے کیا ہم اس کو جان بوچھ کر کوٹ کے آدیش کی اویل نہ مان رہے ہیں سپریم کوٹ آگے کہتا ہے ہم اس حلف نامے کو ٹھکڑا دیتے ہیں حلف نامے کو اسویکار کرنے کے بعد کچھ اور کے لیے تیار رہے ہیں بڑی بات گئی یہ کیول ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے ہمارے آدیش کے بعد بھی یہ سوال پوچھا ہم اس ماملے میں اتنا ادھار نہیں ہو سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک آدمی کو ماف کرنے ان سبھی لوگوں کا کیا جنہوں نے آپ کی دوا کھائی تھی جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ بیماری دور کر دے گی اتراکھنڈ سرکار کے ڈرگ نیرکشن ادھکاری ایسے کام کرتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا لائسنس انسپیکٹر نے اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا تینوں آدھکاریوں کو تورنت نلمبت کرنا چاہیے نومبر سے آدیش ہو رہے ہیں لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی آپ پریڑام بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیے یہ کہا بابا رام دیو سے سماج میں ایک سندیش جانا چاہیے کہ کورٹ کے آدیش کا اُلنگھن نہ ہو یہ صرف ایک کمپنی کا ماملہ نہیں ہے یہ کانون کے اُلنگھن کا ماملہ ہے اور سولہ اپریل کو ماملے کی اب اگلی سنوائی ہوگی یعنی بابا رام دیو کی مشکل بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس پر بابا رام دیو سے سوال بھی کیا جا رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے سنیے بابا رام دیو آپ نے یہ غلط دعویٰ کیوں کیا بابا کوٹ میں کیا آپ کورنیل سے علاج کریں گے صحیح رام دیو سے بابا رام دیو جی چھا رہا ہے رامدیل جی آپ نے سپریگ کورٹ PLAYING جز است تھی بھولا رامدیل جی آپ نے سپریگ کورٹ Mandy جز آپ کا ہی ہے کیا رامدیل جی آپ نے سپریگ کورٹ میں جز ایک بھولا رامدیل جی سپریگ کورٹ میں جز ایک بھولا رامدیل جی Fuards کی بھولا رامعا اپنی نامے کو اسمکار کر دیا سپریم کورٹ نے وانہوں کے آخر کیا ہو سکتا ہے بھرامک ویجیاپن کے ساتھ افمانہ میں بابا رامدیو پھس گئے ہیں اور کانون کے جانکاروں کے مطابق رامدیو بری طرح پھس چکے ہیں اس معاملے میں دوشی پائے جانے پر سزا مل سکتی ہے یوگرو بابا رامدیو کو جیل تک جانا پڑ سکتا ہے اور پتنجلی پر دو کانون کے اولنگھن کے آروپ لگے ہیں کنزیومار پروٹیکشن ایکٹ 2019 کا اولنگھن کیا ہے یا بھرامک پرچار کرتی ہے جو کنزیومر کے ہتوں کے خلاف ہوتا ہے تو دو سال کی سزا اور دس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگ سکتا ہے دوبارہ اسی طرح کی غلطی کرنے پر پانچ سال کی سزا اور پچاس لاکھ روپے کے جرمانے کا پرافدان ہے ڈرگز اینڈ میجک ریمیڈیز ایکٹ 1954 کے اولنگن کا بھی آروپ ہے یہ کانون فرضی علاج اور دواؤں کے پرچار پر روک لگاتا ہے ساتھ ہی ان کی مارکٹنگ پر بھی روک لگائی جاتی ہے رامدیو قریب 30 ہزار کروڑ کی کمپنی کے کرتا دھرتا ہے اور کاغزوں پر کمپنی کی 93 پرتیشت کی عصداری بالکرشن کے پاس ہے اور رامدیو کمپنی کے برانڈنگ پرموٹر ہے یعنی کمپنی کی مارکٹنگ کے لیے اپنے چہرے کا بابا رامدیو استعمال کرتے ہیں اور بالکرشن پتنجلی آیورویت کے ایم ڈی چیئرمن اور سی او ہیں یعنی بابا رامدیو کی مشکل بڑھ سکتی ہے ایسی تصویر نظر آ رہی ہے بہرحال خبروں میں آگے بڑھیں گے آج کی بڑی خبر ہے سیاست میں بہت کچھ ہو رہا ہے کیونکہ 24 کا چناو چل رہا ہے اور سب سے بڑا مقابلہ درش اپڑنا یادہ وارڈ پریانکہ گاندھی وارڈرہ میں ہو سکتا ہے ایسی سمبھاونا پربلیں تصویر دیکھئے گاندھی پریوار امیٹھی اور رائے بریلی دو ایسی سیٹ ہیں جہاں سے لڑتا رہا لیکن امیٹھی کا گھر چلا گیا ہے اور اب بچا ہے رائے بریلی اپڑنا یادہ وہاں سے ہو سکتی ہیں لیکن سونیا گاندھی وہاں سے جا چکے ہیں اس لیے سمبھاونا ہے سونیا گاندھی راج سبح چلی گئی ہے درش کو یہ جانکاری آپ کو میں دے رہا ہوں یعنی وہاں پر خطرہ تھا اس لیے سونیا گاندھی نے یہ قدم اٹھا لیا تو بی جے پی بھی پوری تیاری کر رہی ہے یہ ٹکر دینے کی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اتر پردیش کی ہائی پروفائل سیٹ بن سکتی ہے یعنی اتر پردیش میں کانگریس کے گھڑ میں بی جے پی نے سیندھ لگانی کی پوری تیاری کی دکھاتے ہیں کیا رائے بریلی میں بڑا دنگل ہونے والا ہے کیا رائے بریلی میں دو سیاسی دکھج ایک دوسرے کے سامنے اترنے والے ہیں خبر ہے کہ گاندھی پریوار کے گھڑ رائے بریلی میں بی جے پی نے اپنی پوری بسات بچھا دی ہے اگر پریانکہ وہاں سے میدان میں اترتی ہیں تو ملائم سنگھ یادف کی بہو اور بی جے پی نیتا اپرنہ یادف چناوی میدان میں ہوگی اپرنہ یادف نے اس کے سنکیت بھی دے دیئے ہیں پارٹی جو بھی تیہ کرے گی اپرنہ یادف کے لیے میں پارٹی کے ساتھ ہوں اپرنہ کے اس بیان نے دیش کا سیاسی ماحول گرما دیا کیونکہ خبر ہے کہ رائے بریلی سے پریانکہ وادرہ میدان میں آنے والی ہے اگر اپرنہ نے یہاں سے پرچہ بھر دیا تو وارنسی کے بعد رائے بریلی سب سے ہوت سیٹ ہو جائے گی جس کا اثر یوپی سمیت دوسرے راجوں پر بھی پڑے گا کیونکہ تب پریانکہ کے لیے یہ سیٹ مشکل ہو جائے گی یہ ہی وجہ ہے کہ یوپی میں کانگریس کے ساتھ گڑ بندن میں اتری سفا سدھا ہوا بیان دے رہی ہے ایسے جھوٹے احساسان وانو کو ملیں گے تو دیکھا آپ نے پریانکہ گاندھی اور اپرنہ آدھاو میدان میں ہو سکتی ہے سمبھاونا ہے پربل ہیں لیکن اگر مقابلہ ہوگا تو کیسا ہوگا کیا سمبھاونا ہے ساری پکچر آپ کو کلیر کر دیتا ہوں رائے بریلی گاندھی پریوار کا گڑ ہے درشت یہاں سے سونیا گاندھی لگاتار جیتی رہے ہیں لیکن اس بار سونیا گاندھی جیسے میں نے آپ کو بتایا رائے بریلی کو چھوڑ دیا ہے اور خبر ہے کہ پریانکہ گاندھی وادرا اپنی شروعات یہاں سے کر سکتی ہیں چناب لڑیں گے اور پریانکہ وادرا کا یہ پہلا لوگ سبح چناب ہوگا ان کے نام کا اعلان فیلحال نہیں ہوا ہے جو اگلے ہفتے یا دس دن میں ہونے کی پربل سمبھاونا ہے لیکن اعلان سے پہلے بیسات بچھا چکی ہے بی جے پی اور بی جے پی نے گاندھی پریوار کو گھرنے کی رننیتی بنا لی ہے خبر ہے کہ رائے بریلی سے اپرنا یادب چناب لڑ سکتی ہیں اپرنا نے پریانکہ کو رائے بریلی میں ہرانے کا اعلان بھی کر دیا ہے اپرنا نے کہا پارٹی بھاری بہومت سے جیتے گی کانگریس کا اب نام لینے والا کوئی نہیں بچائے پارٹی مجھے جو بھی ذمہ داری دے گی اسے میں نبھاؤں گی اگر رائے بریلی سے ٹکٹ ملتا ہے کہہ رہی ہیں اپرنا یادب اگر ملتا ہے ٹکٹ بریلی میں پریانکہ وادرہ کو ہراؤں گی میں پارٹی کی امیدوں پر خرا اتراؤں گی کینٹ میں میں سپا کی ٹکٹ پر لڑی تھی وہاں دوسرے نمبر پر رہی لیکن ابھی تو میں بی جے پی میں ہوں بی جے پی کی آندھی چل رہی ہے موڈی تیسری بار پردھان منتری بننے جا رہے ہیں اب اپرنا یادب کونے جان لیجیے اپرنا یادب ملائم سنگھ یادب کی چھوٹی بہو ہیں اکھلیش یادب کے چھوٹے بھائی کی پتنی ہے اپرنا یادب سماجبادی پارٹی میں پہلے تھی کینٹ سے ویدھان سبح چناؤ بھی لڑ چکی ہیں بعد میں انہوں نے سماجبادی پارٹی کو چھوڑ دیا اور بی جے پی کا دامن تھام لیا دوہزار دو ویدھان سبح چناؤ کے دوران بی جے پی میں آئی تھی اور چرچہ تھی کہ پارٹی انہیں کوئی بڑی ذمہ داری بھی دے سکتی ہے لیکن اب تک انہیں کوئی بڑی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے ایسے میں سنکیت ہیں کہ اس بار بی جے پی انہیں چناؤ میں اتار سکتی ہے کیونکہ اپرنا یادب بی جے پی کے بڑے نیتاؤں سے بھی لگاتار ملاقات کرتی رہی ہیں اس ملاقات کے بعد اپرنا کے بیان نے ماحول کو اور زیادہ گرما دیا ہے اس ملاقات کے بعد جیسے جیسے ماحول گرما رہا ہے ویسے ویسے اپرنا یادب بھی کئی سارے سنکیت دے رہی ہیں لیکن اس بار انہوں نے کیا کہا ہے سنواتے ہیں آپ کو یہ رائیوری کییا تو کیا لگتا ہے کوئی تف فائٹ ہو سکتی ہے سر برطم میں یہی کہوں گی بار بار میں یہ میں نے یہی کہا اور میں پھر سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پارٹی جو بھی تیہ کرے گی اپرنا یادب کے لیے میں پارٹی کے ساتھ ہوں جہاں تک پرینکہ گاندھی اور کانگریس پارٹی کا سوال ہے کانگریس پارٹی کا اتر پردیش میں اور پورے بھارت ورش میں ایک طرح سے سماپ تو چکی ہے یہ پارٹی اس پارٹی کی جن ویروڈی اور جن جو مجھے لگتا ہے کہ بھرمیت کرنے والی جو باتیں ہیں وہ سب کو پتا چل چکی ہے لوگ سبہ چناؤں میں بھاری بہومت سے بھارتی جنتہ پارٹی پھر سے آئے گی اپرنا یادب کو جو بھی جمعیداری پارٹی دے گی میں پارٹی کے ساتھ کڑی ہوں تو دیکھا اپرنا یادب نے تو دعویٰ کر دیا ہے لیکن کیا گاندھی پریوار کی مشکل اس سے بڑھنے والی ہے کیونکہ گاندھی پریوار کا گڑھ رہا ہے امیٹھی جسے بی جے پی نے ڈہا دیا لیکن اب رائے بریلی میں کیا ہوگا بتا رہا ہوں آپ کو ایک طرف ہے بھارتی جنتہ پارٹی دوسری طرف ہے گاندھی پریوار امیٹھی کبھی کانگریس کا گڑھ ہوتا تھا درش کو امیٹھی میں بی جے پی نے راہل گاندھی کو ارائیا سمرتی ایرانی امیٹھی میں پہنچی اور راہل گاندھی کو انہوں نے پٹکنی دی راہل کو بھاگ کر کیرل کے وائناٹ سیٹ جانا پڑا اب راہل امیٹھی لوٹنے کی حمد جھٹا نہیں پا رہے اب بی جے پی نے رائے بریلی میں گاندھی پریوار کو مشکل میں ڈال دیا ہے ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں پہلے آپ کو اتحاس بتاتا ہوں کیا اتحاس رہا ہے انیس سو باون سے ستاون تک فیروز گاندھی یہاں سے چناف جیتے رہے انیس سو سرسٹھ سے ستہتر تک اندرہ گاندھی یہاں سے چناف میدان میں آئی اور قبضہ گیا پھر انیس سو اسی میں اندرہ گاندھی کو یہاں سے جیت ملتی ہے درش کو اور دوہزار چار سے دوہزار چوبیس تک سونیا گاندھی کا قبضہ رہا لیکن وقت کے ساتھ دب دبا گھٹا گیا کیسے دوہزار چار میں دو لاکھ پچاس ہزار ووٹوں سے سونیا گاندھی نے جیت درش کی دوہزار نو میں یہ آنکڑا تین لاکھ بہتر ہزار پہ تھا دوہزار چودہ میں اس میں گراوٹ آنی شروع ہو گئی اس بار سونیا گاندھی تین لاکھ تریپن ہزار متوں سے ہی جیتی تھی دوہزار انیس میں جیت کا آکڑا اور نیچے چلا گیا ایک لاکھ 68 ہزار ووٹوں سے انہیں جیت ملی وہ بھی تب جب انہیں سماجبادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کا سمرتن پرابط تھا اور سونیا نے اب ہوا کے رکھ کو بھاپ لیا ہے اور وہ راجی صبح چلی گئی ہے تو دیکھا آپ نے سونیا گاندھی تو چلی گئی ہے راجی صبح لیکن اسے لے کر بیانبازی بھی ہو رہی ہے اجرائے اور شفال یادو کیا کہہ رہے ہیں اب آپ کو وہ سنباتا ہوں اچھا تو کوئی جاری کہیں سے جاری کر سکتا ہے کہیں سے کر سکتا ہے رائے بریلی امیٹھی وہ ہماری سیٹ ہے کانگریس پریوار کی سیٹ ہے گاندھی پریوار سیٹ ہے ڈنکی کی چوٹ پر جیتیں گے ایسے جھوٹے اصلاح سنوانو کو ملیں گے اور ہمیزہ بھاچی جنتہ پارٹی محلاؤں کا سمان نہیں کرتی ہے تو سیاست میں پرتکریہ تو چل رہی ہے لیکن لڑائی کئی جگہ پر دلچسپ ہو گئی ہے سماجبادی پارٹی سے ڈمپل یادو میدان میں ہے لیکن بی جے پی نے ٹکر دینے کے لیے میدان میں اتار دیا ہے تصویر دکھائیے جیویر یہاں سے میدان میں آ گئے ہیں اور سماجبادی پارٹی کو لگ رہا تھا کہ ڈمپل یادو اس بار بھی جیت جائیں گے لیکن بی جے پی نے ایک بہت بڑی چال چلی ہے اور اسی کے گھڑ میں سماجبادی پارٹی کو چنوٹی دینے کے لیے آ گئے ہیں جیویر مینپوری سیٹ جو سب سے ہات سیٹ بن گئی ایک بار پھر ڈمپل یادو یہاں سے سانسط چنی گئی تھی درش کو اور ملائم سنگھ یادو کے ندھن کے بعد وہ چناؤ میدان میں اتری تب سہانوبوتی لہر پر سوار ہوئی اور انہیں جیت ملی سانسط پہنچ گئی اخلیش نے ایک بار پھر ڈمپل یادو کو میدان میں اتار دیا ہے ڈمپل دوسری بار یہاں سے چناؤ میدان میں اتری ہے لیکن مینپوری میں اب ڈمپل یادو کی مشکل بڑھنے والی ہے کیونکہ بی جے پی نے تھاکر جیویر سنگھ کو میدان میں اتار دیا درش کو کون ہے تھاکر جیویر سنگھ جان لیجیے تھاکر جیویر سنگھ علاقے کے قدعور نیتہ ہیں جیویر سنگھ راجپود برادری سے آتے ہیں جیویر سنگھ یوگی سرکار میں سوخت منتری ہیں جیویر مینپوری صدر سے ودھائک ہیں اور دوہزار دو میں وہ پہلی بار ودھائک بنے تب مینپوری میں گھرور سے وہ جیت کر آئے تھے اور دوہزار آٹھ میں پھر سے ودھائک بنے یوپی سرکار میں منتری بھی بنائے گئے جیویر کا علاقے میں کافی دب دبا ہے ان کے بیٹے اطل سہکاری بینک کیا دھیکش ہیں جیویر کی بہو امرتہ بلوک پرمک ہیں اور دوسری بہو ارشتہ فیروز آباد زلا پنچائت ادھیکش ہیں یعنی بلوک اور پنچائت لیول پر بھی ان کی کافی پکڑ ہے اور اس بار انہیں میدان میں اتار دیا ہے اب میں آپ کو سنواتا ہوں جیویر سنگھ کیا کہہ رہے ہیں دانش کیا کہہ رہے ہیں سنیے ذرا اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے منتری کو دا رہا ہے اور کوئی نہ کوئی کینٹ تو آنا ہی تھا کوئی بھی آتا ہوں لیکن سماجبادی پارٹی کوئی طرح سے تیار تھا سماجبادی پارٹی کا کارا ہمارا اسیمبلی بھی تھا جہاں سے ہم ایمیلے ہیں وہاں بھی ہم سے پہلے لگاتا ہے نئے پرسیمن کے بعد ہمیشہ سماجبادی پارٹی ہی ایمیلے جیتی رہی لیکن بہو گڑھ بھی دوست کرنے کا کام جیویٹ سنگھ کے دوارا بھاتی انتہ پارٹی کا کمل کھلانے کا کام ہوگا تھا اس بارے میں پورا وروسہ ہے کہ مینپوری پر جس کو عوید کلا سپا کہتی ہے عوید کلے کو ڈہانے کا کام بھی یہ سرکی کرا پایا کہ جیویٹ سنگھ کے آسی ہونے جا رہا ہے سماجبادی پارٹی کا پرتیاشی کہ یہاں ہارنا تو دور کی بات ہے زمانت تک زبت ہونے کی نوبت ہے سماجبادی پارٹی کی تو گھبڑا کے جو ہے وہاپس جا کے اپنا ٹکٹ واپس کر دیتا ہے پھر سماجبادی پارٹی اس ٹکٹ کو بدلتی ہے وہ پرتیاشی پھر جاتا ہے اور جنتا کے من کی بات سمجھ کے پھر اپنا ٹکٹ واپس کرتا ہے تو آج سماجبادی پارٹی مدہ ویہن پہلے ہی تھی آج وہ نیتا ویہن ہو چکی ہے اور نشیط اور پھر سماجبادی پارٹی اپنے ہی گھر میں جس کو گھر کہتی ہے اس گھر میں قراری شکست کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا ہاں میدان میں ہیں اور اس بار پھر سے وہ اپنے پرتیدوندی کو خاموش کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے سامنے میدان میں بی جے پی نے اتار دیا ہے اور بی جے پی نے بھی پوری رن نیتی تیار کی اور کافی انوبھاوی نیتا ہے ورش نیتا ہے جنہیں میدان میں اتارا گیا ہے لیکن آپ سوچئے شترگن سنہ ایک طرف جیت کے دعوے کر رہے ہیں ایک طرف بی جے پی نے ان دعوے کو دھراشائی کرنے کے لئے اتارا ہے لیکن کیسے پورے سمکرنے سیٹ کے آئیے سمجھ لیتے ہیں آسن سول سے بیاری بابو یعنی شترگن سنہ میدان میں اترے ہوئے ہیں شترگن سنہ یہاں سے دوسری بار چناؤی میدان میں ہے شترگن سنہ ٹی ایم سی کے ٹکٹ پر میدان میں آئے ہیں دوہزار بائیس کے اپ چناؤ میں پہلی بار انہوں نے یہاں سے جیت حاصل دی تب شترگن سنہ کو قریب تین لاکھ متوں سے جیت ملی بڑے انتر سے جیت ملی اس وجہ سے انہیں پھر سے ٹکٹ دیا گیا ہے لیکن اس بار بی جے پی نے انہیں گھیر لیا ہے کیسے بی جے پی نے دگج نیتا آلوالیا کو میدان میں اتار دیا ہے اور ایس ایس آلوالیا پشمنگال کے درگاپور سے سمجھ سانسد ہیں لیکن پارٹی نے اس بار انہیں آسن سول سے میدان میں اتارا ہے آلوالیا دوہزار چودھا میں ڈارجلنگ سے سانسد چھنے گئے تھے آلوالیا مول روپ سے آسن سول کے ہی رہنے والے ہیں درشت ایس ایس آلوالیا بتیس سال سے سانسد بنے ہوئے ہیں بیہار اور جھارکھنڈ سے وہ راج سبح کے سانسد بھی رہے آلوالیا کیندر سرکار میں منطری بھی رہے ہیں اور کلکتہ یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کیا پیشے سے وقیل ہیں اور سیاست میں جیسا میں نے شروع میں کہا گھیری پکڑ ہے شاید اس لیے پارٹی نے شترگن سنہا کے سامنے اتارا ہے اس سے پہلے پاون سنگھ کو ٹکٹ دیا تھا لیکن کیا ہوا پاون سنگھ بھوچپوری فلموں کے سنگر ہیں ایکٹر ہیں بیہار جھارکھن بنگال میں کافی لوگ پری ہیں پاون سنگھ نے اپنا نام ٹکٹ ملنے کے بعد واپس لے لیا جس کے بعد بی جے پی نے یہ دعاو چلا ہے تو یہاں آپ نے دیکھ لیا ہے یعنی شترگن سنہا کو گھیرنے کی پوری تیاری کر لیا ہے اور اس پر آلوالیا کیا کہہ رہا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں میں وہاں پیدا ہوا ہوں وہاں کا بھومی پتر ہوں اور وہاں کی مٹی اور وہاں کا گھر بار بار بلاتا ہے خاموز ڈائلوگ فلم میں تو بہت اچھا لگتا ہے کندو چناو کے میدان میں جہاں جنتا جناردن ہے جنتا جناردن کو آپ خاموز کرنے نہیں جاتے ہیں بلکہ ان کو بولنے کا موقع دیتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں ان کی دکھ تکلیف سنتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کا ایک نارہ ہے یہ لڑائی دو ویکتیوں کی نہیں ہے یہ لڑائی دو ویچار دھاروں کی ہے ایک طرف بھارتی جنتا پارٹی کی راستباد کی ویچار دھارہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور دوسرے طرف ہے تُسٹی کرن کی رازنیتی اور تیسری بار میں یہاں لڑنے جا رہا ہوں اور ایک ایسے سدسے کے ساتھ میں جو ہمارے پریوار کے ہی سدسے تھے تو آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتانے والا ہوں بابا باغیشور یعنی پنڈت دھریندر کرشن شاستری کو سرطن سے جدا کرنے کی دھمکی ملی ہے سب سے پہلے تصویر دکھائیے بابا باغیشور کو وائے سیکیورٹی ملی ہوئے درش کو یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ان کے آس پاس پولیس کے جوان بھی رہتے ہیں ہمیشہ سرکشہ گھیرے میں رہتے ہیں اگلی تصویر دکھائیے کیونکہ دربار لگاتے ہیں بھقت ان کے قریب تک جاتے ہیں اس لیے اس پوری کی پوری دھمکی کے بعد پولیس بھی کافی گمبیر ہو چکے ہیں اور ایف آئی آر اس معاملے میں درش کیے جو تصویر آپ دیکھ رہا ہے پولیس نے ایکشن لے لیا ہے یعنی بابا باغیشور کو جب تھمکی دی گئی ہے اس کے بعد کیا پولیس ایکشن لے رہی ہے اس لیپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں یوپی میں ایک جلا ہے بھریلی بھریلی میں کوئی انہ سمساری ہے کیا نام ہے ہمیں تو نیو جوالوں نے بتایا بولے گروہ جی یہ کہہ رہا ہے جان سے مار دیں گے اٹری کے بھری بابا باغیشور یعنی دھریندر کرشن شاستری کو ایک بار پھر جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے بریلی کے ایک شخص نے بابا کا سرطن سے جدہ کرنے کی دھمکی دے دی اس بھارت میں جب بھی سناتن کی کسی نے بات اٹھائی ہے تب تب یہ اس پرکار کی پروتی ہیں اور ہمیشہ جو ہے امانویے تتھے اور آساماجک تتھے پیچھے بامپنتھی لوگ لگے ہیں جن کے رکھوارے سری حنمان جی مہاراج ہم تم رکشت کا ہو کو نڑڑنا ہمیں اپنی شخص پر بھروسہ تھا ہے جب تک تم میں شخص ہے تب تک ہمیں اپنی شخص پر بھروسہ ہے پنٹیت دھریندر کرشن شاستری لگتار سناتن کو آگے بڑھانے کیلئے آواز اٹھاتے رہے ہیں ہزاروں لوگوں کی ہندو دھرم میں گھر واپسی کرا چکے ہیں اس سے ناراض کچھ کٹر پنتھی تتو اب بابا کو ختم کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں تو دیکھا آپ نے بابا باگشور کو دھمکی دی گئی ہے لیکن کون ہے یہ شخص جس نے دھمکی دی اور کیا ایکشن لیا جا رہا ہے یہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں بابا باگشور کو سوشل میڈیا پر دھمکی ملی ہے جان سے مارنے کی فیس بک پر سرطن سے جدا کرنے کی دھمکی دی گئی درشو بریلی کے فیض رضا نام کے شخص پر گمبیر آروپ لگے فیض نے فیس بک پر دھریندر کرشن شاستری کا فوٹو لگایا فوٹو کے اوپر دھریندر شاستری کے خلاف اپشبد لکھے اور پوسٹ میں سرطن سے جدا کرنے کی دھمکی دی دھریندر شاستری کو جیسے ہی دھمکی ملی ہندو سنگٹھن آکروشت ہو گئے بریلی کے آمولہ میں ہندو سنگٹھنوں نے ویروض جتایا ہے اور بریلی کوتوالی پریسر میں ہندو سنگٹھنوں نے انگامہ بھی کیا ہندو سنگٹھنوں نے وہ نے کہا ہے کہ فیض رضا نے ہندووں کی بھاونائیں آہد کی ہیں ایسی دھمکی سے ماحول خراب ہوتا ہے آروپی شخص کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے یہ سنگٹھن مانگ کر رہے ہیں اور بریلی پولس نے آروپی فیض رضا کے خلاف کیس درج کر لیا ہے آروپی کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ پانچ سو پانچ دو کے تحت کیس درج کیا ہے کیا ہوتا ہے اس میں جان لیجئے سمودائیوں کے بیچ گھرنا پھیلانے کا آروپ لگتا ہے تین سال کی سزا اور جرمانہ لگ سکتا ہے بریلی پولس کا کہنا ہے کہ ہم جانچ کر رہے ہیں علاقے میں شانتی ویوستہ قائم ہے پہلے بھی بریلی کے ایک یوک نے پنڈی دھریندر کرشن شاستری کو دھمکی دی تھی انس انساری نام کے شخص نے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی اور ہندو سنگٹھنوں کی شکایت کے بعد آروپی کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اب آپ کو سنواتے ہیں بابا باگیشور پنڈی دھریندر کرشن شاستری کیا کہہ رہے ہیں سنیے ذرا انہوں نے کہا باگیشور دھم بابا کو جان سے مار دیں گے جیسے ان کے باپ کی کھیتی نہ ہو دیکھو دوائی حد ہو گئی یار یوپی میں ایک جلا ہے بریلی بریلی میں کوئی انس انساری ہے ہمیں تو نیوجوالوں نے بتایا بولے گرو جی یہ کہہ رہا ہے جان سے مار دیں گے تھٹری کے برے اور اگر تمہارے ہاتھوں لکھی بھی ہوگی موت تو ہمیں سہج سویکار ہے کیونکہ جیندہ رکھنا اور مارنا تو پرماتما کا کام ہے ہم تو سناتن کے سیوک ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا ہم مرتے مر جائیں گے لیکن سناتن کی بات اور ہندو راشت کی بات نہیں چھوڑیں گے اور تیسری بات جب مریں گے تب تک گھر گھر دھیرند کرشن کرانتی لے کر نکل پڑے گا تو خبروں میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو لے کر چلتے ہیں بیہار کیونکہ بیہار میں ان دنوں ایک ویڈیو چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے یہ ہے وہ ویڈیو جہاں مچھلی پر بوال ہو گیا ہے تصویر دکھائیے ذرا تیجسپی آدھو پرچار کے دوران کھانا کھا رہے تھے اور کھانے میں مچھلی کھا رہے تھے اور اسی ویڈیو کو لے کر بوال ہوا ہے جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو لے کر تیجسپی آدھو نشانے پر آ گئے ہیں درشت مچھلی ہے اور اسی لیے بی جے پی ان پر حملہ بول رہے ہیں سنیے ذرا تو یہ پہلا موقع نہیں ہے جب تیجسپی بھسے اس سے پہلے لالو یادب اور راہول گاندھی ساون کا مہینہ تھا اور مٹن بنانے کا ان کا ویڈیو سامنے آیا تھا اور اس ویڈیو کے بعد راہول گاندھی اور لالو یادب کا پریبار نشانے پر آ گیا تھا اور ایک بار پھر سے وہی ہوا ہے یعنی بیہار میں اس سمیں مچھلی کی چرچہ زیادہ ہو رہی ہے یعنی تیجسپی آدھو کے ویڈیو کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور بی جے پی کہہ رہی ہے کہ نوراتر کے مہینے میں مچھلی کا سیون ریپورٹ آپ کو دکھاتا ہوں بیہار میں نوراتر کے موقع پر تیجسپی مکیش شسینی کی اس تصویر پر ہنگامہ مچ گیا ہے ہیلیکاپٹر میں لنچ کی تیجسپی کی یہ تصویر آتے ہی بی جے پی نے حملہ بول دیا ہے ساون کے مہینے میں لالو اور راہل کے مٹن بنانے کے ویڈیو پر لالو پہلے ہی گر چکے تھے اب چناب سے ٹھیک پہلے تیجسپی کے اس ویڈیو پر بی جے پی حملہ بر ہے یہ بوٹ کے سعودہ گڑھ ہیں نہ کی یہ سناتنی پجاری یہ سناتن کا لوادہ اور کر کے دوستی کرن کی راز نہیں جائے تو دیکھا آپ نے تیجسپی عادو کا جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس پر وہ گھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن آخر ہوا کیا تھا وہ ویڈیو کیا ہے ساری باتیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں نوراتری کے دنوں میں مچھلی کھانے کا تیجسپی کا ویڈیو وائرل ہوا چناب پرچار کے دوران ہیلیکاپٹر سے تصویر ڈالی گئے اس میں تیجسپی کے ساتھ وی آئی پی پارٹی کے مکیش حسینی بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں تیجسپی اور مکیش حسینی مچھلی کھاتے ہوئے دکھ رہے ہیں تیجسپی نے بتایا کہ مکیش حسینی مچھلی لے کر آئے ہیں پرچار کے بعد ملے وقت میں دونوں نے ساتھ میں لنچ کیا اور کھانے میں مچھلی فرائے کے ساتھ روٹی کا سواد لے رہے ہیں تیجسپی اور سینی چیچرہ مچھلی خاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سینی بتا رہے ہیں کہ مچھلی بڑی خاص مانی جاتی ہے پیاز، مرچ اور نمک بھی اس ساتھ لے کر آئے تھے گرمی اور لو سے بچنے کے لیے بھی پورا انتظام کیا تھا ستو، تربوز اور بیل کا شربت بھی ساتھ میں لائے تھے ویڈیو میں سینی نے کہا کچھ لوگوں کو مرچی لگے گی اور ویڈیو سامنے آنے کے بعد بی جے پی نشانہ سادھ رہی ہے نوراتر کے موقع پر مچھلی کھانے پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور اسی لیے اس پورے ویواد کے بعد الگ الگ سوال جب پوچھے گئے الگ الگ گمبھیر آروپ لگائے گئے تو تیجسوی یادب نے بھی جواب دیا لیکن پہلے پورا ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں آخر اس میں تیجسوی کیا کیا رہے ہیں سنیے ذرا موکے شانی جی کے ساتھ ہے اور پورا دن بھر ہم لوگ پچھار کیے ہیں اور پچھار کرنے کے بعد ہم لوگوں کو یہ دس پندرہ میٹ بلا ہے جو ہم لوگ لنچ کر سکے تو آج موکے جی جو ہے میں کھانا لائے ہیں لنچ میں مچھلی لائے ہیں اور بہتی سوادسٹ مچھلی ہے ایک ناٹے کا مچھلی ہے ساتھ میں روٹی ہے نمک ہے پیاز ہے اور ہری مٹھی ہے تو یہی محقہ ملتا ہے جب ہم لوگ جو ہے 10-15 ملتا کھانا جو ہے کھا سکے اور پورا دن بھر سے ہم لوگ پچھار میں لگے رہتے ہیں تو دیکھا آپ نے ایک طرف ویواد اس ویڈیو پر بڑھ رہا ہے کئی نیتا پرتکریہ دے رہا ہے آپ کون کیا کہہ رہا ہے اس پورے مچھلی ویواد پر آئیے ذرا آپ کو وستار سے بتا دیتا ہوں کئی نیتا ہیں سب سے پہلے گریراز سنگھ وہ کچھ بھی کھا ہے گریراز سنگھ کہتے ہیں ان کے پتاجی نے عویت طریقے سے بانگلہ دیشیوں کو گسایا تھا یہ سناتنی پجاری نہیں ہے یہ صرف دکھاوا کرتے ہیں تیجسپی آگئے میدان میں بھاجپائیوں کا آئیکیو ٹیسٹ لینے کے لیے ہم نے یہ ویڈیو ڈالا تھا اور ہم اپنی سوچ میں صحیح ثابت ہوئے ٹویٹ میں دنانک یعنی ڈیٹ لکھا ہوا ہے لیکن بیچارے اندھ بکتوں کو کیا معلوم آخر میں سینی جی دوارہ مرچی لگنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے ویجائے کمار سنا ہے جواب دیا انہوں نے کچھ لوگ سناتن کا اپمان بھی کرتے ہیں اور سنتان بنتے ہیں لیکن انہیں سناتن کے سنسکاروں کی جانکاری نہیں ہے خانپان پر مجھے کوئی آپتی نہیں ہے لیکن پویتر مہا ساون میں مٹن بنانا کھانا اور کھلانا اور اس کے بعد نوراتر میں مچھلی کھاتے ویڈیو شیئر کر کے تیجسپی کیا دکھانا چاہتے ہیں مکیش سینی بھی جو اس ویڈیو میں تھے وہ بھی آئے اگر یہ کھانے کی چیز ہے تو کیا ہمیں نہیں کھانی چاہیے ویڈیو میں آٹھ اپریل صاف طور پر لکھا ہوا ہے لیکن وپکش کے پاس ایجنڈے کے نام پر کچھ نہیں بچا ہے یہ لوگوں کی پسند کی بات ہے کہ وہ کیا کھانا چاہتے ہیں اور اسی ویوات کو لے کر پوری تصویر جب بہار میں گرما گئی ہے تو پرتکریائیں بھی سامنے آ رہی ہیں سنواتے ذرا کون کیا کہہ رہا ہے ہم نے ابھی ٹویٹ بھی کیا ہے یہ ہم جانتے تھے بھاچپا والے کون لوگوں کو مرچی لگے گی اس لئے ہم نے آئی کیو ٹیسٹ جو ہے وہ کیا تھا اب ٹویٹ میں جو ویڈیو کے ساتھ جو ہم نے ٹویٹ دالا ہے اس میں صاف طور پر ڈیٹ کا ذکر ہے آٹھ ٹاریخ کا تاریخ اس میں مینشن ہے اور ہم نے جو آئی کیو ٹیسٹ جو لیا ان بھاچپایوں کی ہم ثابت تو یہی لگ پسٹے لکھتے تو ہے نہیں جی جسوی جی سیجنل سناتنی ہے دوشتی کرن کے پوسک ہے یہ بوٹ کے زوداگر ہے نہ کی یہ سناتنی پوجاری یہ سناتن کا لوادہ اور کر کے دوشتی کرن کی راج بھی تو یہاں مچھلی بوال پر ایک دوسرے پر حملہ بولا جا رہا ہے لیکن ایک اور تصویر میں آپ کو پھر دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں اس ویڈیو میں راہول گاندھی لالو یادا اور میسا بھارتی موجود ہیں اور مطن منانے کا یہ ویڈیو ساون کے مہینے میں آیا تھا لیکن اسے لے کر بھی سوال اٹھائے جانا ہے اور ویجی سنا اور مکیش شسانی اس پر کیا کہہ رہا ہے دکھاتے ہیں آپ آج نوراترہ کے افسر پر آپ جس طرح سے مچھلی کھاتے ہوئے ٹویٹ کر کے کیا دکھانا چاہتے ہیں تشتی کرن کی راجنیت بوٹ کے لیے اتنی گیرابٹ ارے یہ اپنے دھرم پر اپنے سماج پر اپنے راست پر اپنے سنسکار پر لوگ کو گھر محسوس ہونا چاہیے اس کو ہلکا کرنا اس کو لجت کرنا یہ کتھا ہی اوچیت نہیں ہے ایک چیز ہے وہ کھائے نہیں اور رہا ہم نے تو پہلے کہا کہ کچھ لوگوں کو مرچی لگے گا ہم نے اس میں کہا کہ کچھ لوگوں کو مرچی لگے گا تو کرپیا کر کے مرچی لگے تو مرچی مانگ لیجیے مرچی لگے دیکھئے یہ آپ اگر اس میں دیکھئے گا ویڈیو ترسو کا ہی ویڈیو ہے اس میں ڈیٹ بھی لکھا آٹھ تاریک کا یہ ہے اب اس کے بعد بھی بپکش کے پاس کوئی بات ہی نہیں کرنے کا وہ اس کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے تو سنا آپ ایک طرف اس پر سیاست ہو رہی ہے دوسری طرف بیہار میں ٹکٹ باٹ دیئے ہیں اور لالو یادو نے ٹکٹ باٹ دیئے ہیں لیکن اس پر بھی سوال کھڑے ہونا ہے پہلے تو یہ تصویر دیکھیا لالو یادو کا پریوار پورا اس تصویر میں دکھائی دے رہا ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی کئی سارے دعوے کر دیئے ہیں ایک اور تصویر دکھائیے روشنی کے علاوہ میسہ بھی میدان میں اتری ہوئی ہیں اور جنتہ کے بیچ میں پہنچ رہی ہیں یعنی پریوار سے ہی لالو یادو ٹکٹ دے رہے ہیں اور ایک بار پھر ان پر گمبر آروپ لگے کیونکہ جو ٹکٹ دیئے گئے ہیں اس میں یادووں پر خاص فوکس کیا گیا ہے اور اس پر بھی نشانہ سادھا جا رہا ہے لالو نے 22 امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا ہے اس لسٹ میں 8 یادووں کو امیدوار بنایا گیا ہے لالو پریوار سے سیاست میں نئی اینٹری ہوئی ہے روہینی آچاری سارن سیٹ سے میدان میں اتری ہوئی ہے آچاری کو سارن سیٹ سے ٹکٹ ملا ہے لالو کی بیٹی روہینی سنگاپور میں رہتی ہے لالو کی ایک اور بیٹی ہے میسہ بھارتی یہ بھی میدان میں اتری ہوئی ہیں پاتلی پتر سے ایک بار پھر میسہ بھارتی کو ٹکٹ ملا ہے تیجسپی اسپخت ویدھان سبحہ کے سدت سے ہیں مہی رابڑی دیوی ملسی ہیں اور تیج پرتاپ یادو جو کی بھائی ہیں وہ بھی ویدھان سبحہ کے سدت سے ہیں اور اس لیے بی جے پی پریوار واد پر لالو یادو کو گھیر رہی ہے تو تصویر آپ نے دیکھ لی لالو یادو پر بھی نشانہ سادھا جا رہا ہے اور اسے لے کر لالو یادو اور ان کا پریوار بھی نشانے پرے سنیے ذرا لالو جی کوئی بھی میند کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی جاتی ہے انماد فیلانے کا پریاز وہ کرتے ہیں ان کا عادت رہا ہے یہ آج نہیں لمبے سمیے سے یہی کام وہ کرتے رہے لیکن بیہار کی جنتہ جانتی ہے کہ لالو جی بھرسٹا چاری ہے صرف پریوار کے لیے جیتے ہیں کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر پاٹلی پترہ سے امیدوار نہیں ملتا ہے ایک بیٹی کو راج سبھا میں بھیجتے ہیں پھر اس کو پاٹلی پترہ کا امیدوار بناتے ہیں رام کرپال جی وہاں سے جیت جاتے ہیں پھر دوبارہ پاٹلی پترہ سے بناتے ہیں ایک پتر کو ایمیلے بناتے ہیں راج کا اکنکھی منتری بناتے ہیں دوسرے پتر کو بڑے پتر کو امیلے بناتے ہیں راج کا کیبنٹ منتری بناتے ہیں پھر ایک پتری کو لاکے کینڈیڈیٹ بناتے ہیں کیا یہ کوئی پولٹیکل پارٹی ہے جس میں کینڈیڈیٹس کا اتنا ابحاو ہے کہ چناؤ لڑنے کے لیے پرتیاشی کارے کرتا نہیں ملتے ہیں یہ سوال مجھے لگتا ہے کہ کئی لوگ اٹھا رہے ہیں تو ایک طرف لالو یادو پریوار کو ٹکٹ دے رہے ہیں اس پر نشانے پر آ گئے ہیں دوسری طرف یادو کا بھی نام تھا لیکن پپو یادو پپو یادو کو نہیں دیا ان کے سامنے بیما بھارتی کو میدان میں اتار دیا اور اس وجہ سے پپو یادو نردلیے میدان میں آ گئے ہیں پپو یادو نے سیٹ بھی نہیں چھوڑی ہے اور آپ کو ایک اور تصویر یہ دکھا رہا ہوں میں شرد یادو کے بیٹے کو بھی ٹکٹ نہیں دیا ہے اور اسی لیے کئی سوال ان سے پوچھے جا رہے ہیں کہ یادو کو ٹکٹ دیا تو اپنوں کو کیوں بھول گا اس کا درد دیکھیا شانتنو یادو لکھ رہے ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے لکھایا کہ پتا کا سایا سر سے ہٹ جانا جیون کا سب سے کشتدائی کشن ہیں اور اس ماملے کو لے کر پپو یادو بھی نشانہ ساد رہے ہیں ایک طرف شانتنو بھی نشانہ ساد رہے ہیں یعنی لالو یادو پریوار کو آپ نے دیکھا شانتنو کا ٹویٹ لیکن پپو یادو میدان میں اتر گئے ہیں اور پیچھے اٹنے کو تیار نہیں ہیں سنیے ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں کون سے کس پہلے بھی بچھے کیا کیا جا پہنے آپ کھینے کے لئے آپ نے کہا بہتر ساد رہے ہیں مند پہ نہیں جانا چاہیے پپوہ آپ کھنے بنایے گوڑا ہے لالو کی آپ کو پہتر بچوں چاہیے جیس کا بات ہے جیس کا پہنا جو اس کا بات ہو هم نے کہا ہم ایت سے کھوڑے گے یوید Kam�inter ہم نے کھوڑا پہنے ہم نے کھوڑا پہنے کھوڑے گے جنات دینا ہے تو بیار سے آپ کو لے کر چلتے ہیں دلی جہاں پر آم آدمی پارٹی اور ارون کیجنیوال کی مشکل کم نہیں ہو رہی ہے درش کو بڑھتی جا رہی ہے اور اس بار تو زور کا جھٹکہ لگائے ایک دو نہیں کئی جھٹکے لگیں دکھائیے ذرا تصویر ارون کیجنیوال اس سمیں جیل میں سمجھ نہیں آرہا کرے تو کرے کیا کیونکہ کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے اور ارون کیجنیوال پیشی پر جب پہنچے تھے اس وقت کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن ارون کیجنیوال کے خاصم خاص آج ان سے دور ہو گئے یہ آپ دیکھئے راجکمار آنند ان کی سرکار میں منطری ہیں لیکن انہوں نے اپنا ساتھ ارون کیجنیوال سے دور کر لیا ہے اور دلی میں اسے لے کر بی جے پی پردرشن کر رہی ہے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ارون کیجنیوال کا استیفہ مانگ رہی ہے کیونکہ کوٹ کے آدیش کے بعد بی جے پی چاہتی ہے کہ ارون کیجنیوال استیفہ دیں اور جیل سے سرکار نہ چلے ایک اور تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں آج وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا فل فریم دکھائیے ذرا اس تصویر کو بڑی سنکھیا میں بی جے پی کے کارکرتہ پہنچے وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا بی جے پی کے ادھیکش بھی آن پر موجود تھے ان کے نترط میں یہ پردرشن کیا گیا جہاں پولس نے انہیں روکنے کی بھی کوشش کی ہے تو یہ ایک طرف بی جے پی کو بیٹھے بٹھائے مددہ مل گیا ہے کیجنیوال کا استیفہ بھارتیہ جنتہ پارٹی چاہتی ہے اور ادھر کیجنیوال کو جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے ہیں کیسے؟ راؤز ایونیو کوٹ سے جھٹکا لگا ہائی کوٹ سے جھٹکا لگا اور سپریم کوٹ نے بھی کہہ دیا کہ ابھی ہم آپ کی عرضی پر سنوائی نہیں کریں گے یعنی ارون کیجنیوال کو ایک کے بعد ایک رات کی جگہ آفت مل رہی ہے دکھاتے ہیں آپ تیہار جیل میں بن دلی کے سیم کو جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے ہیں کیجنیوال آئے کیجنیوال آئے ایک ایک کر کے جنیوال کے سانسط اور منتری ان سے کنارہ کرنے لگے آج ان کے ایک اور منتری راج کمار آنند نے اسطیفہ دے دیا اور کہا کہ بھرشت اچار پر پارٹی کی نیتی سے سہمت نہیں ہے اس سرکار اور اپنے منتری پر سے اسطیفہ دے رہا ہوں کیونکہ میں ان بھرشت آچرنوں میں اپنا نام نہیں جڑوانا چاہوں ان کی ہی پارٹی کے نیتا نے اسطیفہ دے کر آمانی پارٹی کی پول کو کھول دیا کٹر ایمانداری کا دعویٰ کر کیجنیوال الگ الگ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں مگر ایک کے بعد ایک ہر کوٹ ان کی آجکائیں خارج کر رہا ہے یہ اروند کیجنیوال کے گرفتاری کے پیچھے عام آدمی پارٹی کو توڑنے کی منصہ ہے یعنی شراب گھوٹالے میں کیجنیوال کو کوٹ سے راحت کی جگہ آفت ہی آفت مل رہی ہے اور بی جے پی کو بیٹھے بٹھائے کیجنیوال کو اور کھیرنے کا موقع مل رہا ہے اسطیفہ ان کو دینا پڑے گا آج نہیں دیں گے تو کل دینا پڑے گا اب آپ دلی کے لوگوں کا وشواس کھو چکے ہو اب آپ کو اسطیفہ دینا ہی پڑے گا تو دیکھا آپ نے بی جے پی سوال اٹھا رہی ہے لیکن کیجنیوال کے منطری نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور منطری راجکمار آنند کیجنیوال کے ایک اور قریبی چھوڑ کر چلے گئے ہیں بڑا جھٹکہ دیا ہے راجکمار آنند نے پارٹی سے اسطیفہ دے دیا ہے آنند نے منطری پت کے ساتھ عام آدمی پارٹی سے بھی اسطیفہ دے دیا راجکمار آنند دلی کے پٹیل نگر سے ویدھائک ہے دوہ دار بائیس میں راجکمار نے ویوادت بیان دیا تھا اور راجیندر گوتم کو اٹھایا گیا تھا تب راجکمار آنند کو سماج کلیان منطری بنایا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد ہی نے نئی ذمہ داری ملیا پارٹی کے پرانے اور بھروسی مند نیتاؤں میں سے ایک میں ان کی گنتی کی جاتی ہے دوہزار ایک میں انڈیا اگنسٹ کرپشن مہم میں ارون کیجڑیوال سے جڑے اور بعد میں آم آدمی پارٹی کے سمرپت کارکرتا کے روپ میں انہوں نے کارے کیا ہے دوہزار تیرہ سے ان کی پتنی وینا آنند پٹیل نگر سے ویدھائک بھی نہیں ہے اور بڑی اور اہم جانکاری آپ کو دے دیں دوہزار بیس میں ارون کیجڑیوال نے آنند پر بھروسہ جتایا اور انہیں ٹکٹ دیا جاتب سماج کے بڑے نیتا ہے اور ایک سٹ پرتیشت ووٹوں سے چناب جیتے تھے کیجڑیوال بھی یہ مانتے ہیں کہ زمین پر راجکمان آنند کی اچھی پکڑے لیکن اب چلے گئے پچھلے سال چرچہ میں آئے تھے جب ایڈی نے ان پر چھاپا مار کارروائی کی تھی اور راجکمار نے تب ایڈی اور کیندر سرکار پر سوال بھی اٹھائے تھے لیکن اب وہ ارون کیجڑیوال سے دور چلے گئے ہیں اور کہا ہے کہ آم آدمی پارٹی کا جن بھرشتہ چار کے خلاف آندولن سے ہوا آج یہ پارٹی خود بھرشتہ چار کے دلدل میں پھنس چکی ہے میں بھرشت لوگوں بھرشت نیتیوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا ہوں آم آدمی پارٹی دلت ودھائکوں اور پارشدوں کا کوئی سممان نہیں کرتی ہے آم آدمی پارٹی سے استیفہ دے کر خود کو ہلکا محسوس کر رہا ہوں راج کمار آنند نے یہ بیان دیا ہے اور بچپن اور پڑھائی اتر پردیش میں ان کا بیتا ہے بچپن سے پڑھائی کے لیے علیگر میں گئے تالہ فیکٹری میں انہیں کام کرنا پڑا بعد میں ایم اے کی پڑھائی کے لیے بھی ٹیوشن کر کے انہوں نے پیسے کمائے پھر فیکٹریوں میں بھی کافی کام کیا ہے اور فوم سے تکھیہ بنانے لگے اس کے بعد کبھی کڑی محنت انہوں نے کی ہے اور لگن سے کام کیا اس کے بعد ریکزین لیدر کے ویعوسائی بنے اور پھر راج نیتی میں آئے اور پھر راج کمار آنند نے اپنی خاص پہچان بنائی ہے لیکن اب وہ ارون کیجڑیوال سے الگ ہو گئے ہیں کیا انہوں نے کہا ہے وہ آپ کو سنواتا ہوں میں بہت بیٹھے تھوں میں راج نیتی میں جب آیا تھا جب ارون کیجڑیوال جی نے کہا تھا کہ راج نیتی بدلے گی تو دیش پت لے گا لیکن آج کی راج نیتی تو نہیں بدلی لیکن راج نیتا بدل گئے آم آدمی پارٹی کے جنم ہی برستاچار کے خلاف آندولن سے بھوا تھا لیکن آج یہ پارٹی خود برستاچار کے دلدل میں فش چکی ہے میرے لیے منتری پت پر رہ کر اس سرکار میں کام کرنا ایسا ہج ہو گیا ہے میں اوش پارٹی اس سرکار اور اپنے منتری پت سے اسطفاء دے رہا ہوں میں اپنی ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا درنا نہیں ہے آپ کے سامنے سنجے سنگھ کا ادھارن ہے جھوٹے معاملوں میں فسایا گیا چھے مہینے رہے جیل کے اندر مگر دیکھئے باہر آئے اور شیر کی طرح دہاڑ رہے سنجے سنگھ بننا ہے منی شیشوڑیا بننا ہے اروند کےجریوال بننا ہے ستیندر جہن بننا ہے راج کمار آند نہیں بننا تو دیکھا ایک طرف حملے کیا جا رہا ہے دوسری طرف اروند کےجریوال کو جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے ہیں اروند کےجریوال کو کوٹ سے تین بڑے جھٹکے لگیں غرفتاری کے بعد حراست کے خلاف وہ سپریم کوٹ چلے گئے اور کےجریوال کے بقیل نے کہا کہ جلد سنوائی کی جائے لیکن چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہمیں ایمیل بھیجئے پھر ہم دیکھیں گے اور اروند کےجریوال کو میت تھی کہ سپریم کوٹ سے تھوڑی راہت ملے گی لیکن کوٹ نے صاف کر دیا کہ ترن تو سنوائی نہیں ہوگی دراصل گروہوار کو عید ہے اور شکروہوار کو اس تھانیے چھٹی ہے اس کے بعد عدالت میں شنیوار اور رویوار کی بھی چھٹی ہے مطلب تب تک نہ سپیشل بینچ بنے گی نہ سنوائی ہوگی یعنی اروند کےجریوال کو اگلے ہفتے تک انتظار کرنا پڑے گا ادھر دلی کی راؤز ایوینیو کوٹ سے بھی انہیں جھٹکا لگا ہے اروند کےجریوال نے وکیلوں سے ملاقات بڑھانے کی مانگ کی تھی مانگ کی تھی کہ ہفتے میں پانچ بار وکیلوں سے ملنے دیا جائے ایڈی نے اس کا ویرود کیا کہا جیل نیم کے یہ خلاف ہے وکیلوں سے ملنے کی وجہ سلا کے علاوہ کچھ اور بھی ہے کوئی جیل سے سرکار چلانا چاہے تو اسے وشیش عدکار سمبھو نہیں ہے دلیل اور دعو کے بعد کوٹنے کےجریوال کیا چکا کو خارج کر دیا ہے ڈلیلی آئیکوٹ نے کل اروند کےجریوال کی آچے کا خارج کی تھی اور کےجریوال نے آئیکوٹ میں گرفتاری کو غیر قانونی بتایا تھا کیا کہا تھا گرفتاری راجنیتی سے پریرت ہے اور چناو کے سمیے یہ کارروائی ہوئی ہے ایڈی کے پاس نہ ثبوت ہے اور نہ ایک سی ایم کی گرفتاری وید ہے ہائیکوٹ نے کےجریوال کو سازش کرتا مانا اور کہا کہ گرفتاری وید روپ سے کی گئی ہے یعنی اسے لے کر بڑے گمھیر آروپ لگائے جا رہے ہیں اور سنجے سنگھ اور آمیر بردوڑی کیا کہہ رہے ہیں سنواتے ہیں بڑے سے بڑے کھنکھار اپرادی بھی اپنے پریوار سے بات کر سکتے ہیں اپنے وکیلوں سے بھی بات کر سکتے ہیں وہ ادھکار بھی نریندر موڈی جی چھین رہے ہیں مطلب جنتا کی سمسیاؤں کو سنیں اور اس کا سمادھان کریں یہ ایک مکھے منتری سندیس نہیں دے گا تو کون دے گا اور اس سندیس ماتر کے اوپر ان کے خلاف انکوائری بٹھا دی گئی ہے اربند کیجریوال جیل میں رہ کے اپنے پریوار کا حال چال نہیں لے سکتے ایک سپتہ میں دو بار اربند کیجریوال سے ان کے وکیل مل سکتے ہیں ان کے پریوار کے روگ مل سکتے ہیں کل ان کی دھرم پتنی اور ان کے پرائیویٹ سیکٹری مکھے منتری کو ملے ہیں کوئی مکھے منتری ہو کوئی خاص آدمی ہو کوئی عام آدمی ہو سبھی کے لیے جیل کے ایک جیسے نیم ہے سنجے سنگھ جھوٹ بولتے ہیں وہ چھے مہینے سویم جیل میں رہک آئے ہیں اور ان کو اچھے سے معلوم ہے کہ جیل کے نیم کیا ہے تو جیل کے نیم بی جے پی کہہ رہی ہے لیکن جیل میں ملاقات کرنے کے لیے سنجے سنگھ اور بھگوان تمان پہنچے دیکھیں آپ پہلے ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ارون کے اجریوال سے ملنے کے لیے گئے لیکن اس ملاقات کے بعد بھی کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر جیل میں جب پہنچے تھے ارون کے اجریوال سے ملنے کے لیے تو ملنے ہی پائے ہیں درشو بھگوان تمان جیل میں ارون کے اجریوال سے ملنے کے لیے گئے ڈلی کی تحار جیل میں دو پہر ایک بجے یہ ملاقات ہونی تھی لیکن بھگوان تمان پنجاب سے دلی بھی آ گئے تھے اور سانسد سنجے سنگھ بھی جیل میں ارون کے اجریوال سے ملنے کے لیے پہنچ گئے تھے لیکن تیہ وقت سے کچھ گھنٹے پہلے ملاقات تل گئی یعنی آج کے اجریوال سے مان اور سنجے ملنے ہی پائے جیل پرشاسر نے سرکشہ کا حوالہ دے کر ملاقات کو رد کر دیا اب تحار جیل پربندھن نئی تاریخ اور نیا سمیہ تیہ کرے گا قیدیوں سے ملنے کے لیے کچھ خاص نیم ہوتے ہیں درشو اور گائیڈ لائنز بھی ہوتی ہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ملاقات سے ماحول تو نہیں بگڑے گا ملاقات سے جیل میں قیدیوں کی سرکشہ خطرے میں تو نہیں پڑ جائے گی جیل میں ملاقات کو غلط طریقے سے نہ پیش کیا جانا لگے اس کو لے کر بھی خاص خیال رکھے جاتے ہیں اور جیل کے اندر کہیں وقتی پد کا روب دکھا کر دھمکانے نہ لگے ملاقات کرنے والا قیدی جس کو بھڑکانے بہکانے کوئی لگے گا ایسی بھی سمبھاو نہ ہو سکتی اور ان سب باتوں کو دھیان میں رکھ کر قیدی سے ملاقات کرائی جاتی ہے جیل میں قیدی اور مہمان ملاقات جنگلہ سے ملتے ہیں یہ ملاقات جنگلہ کیا ہے لوہے کی ایک جالی ہوتی ہے درشو جو جیل کے کمرے میں ہوتی ہے اور اس جالی سے ایک اور آنگتو کھڑا ہوتا ہے یعنی مہمان ہوتا ہے اور دوسری اور ہوتا ہے قیدی تیار جیل میں کیج گیوال سے اب تک ان کی پتنی اور سچیب نے ملاقات کی ہے اب آگے بڑھیں گے اور آج کی ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں لگاتار کارروائی کی جا رہی ہے اور ادھر سندیش خالی میں ایجنسی کو لے کر جو سوال اٹھ رہے تھے اب سی بی آئی جانچ کرے گی ممتاب اینر جی کے قریبی شاجہ شے جس کو لے کر کارروائی کی باتیں کہی گئی لیکن اب سی بی آئی اس پورے ماملے کے جانچ کرے گی کوٹ سے ہری جھنڈی مل گئی ہے ہیپورٹ آپ کو دکھا دیں پورے منگال کی ماتائے بہنیں جان گئی ہے کہ آپ سندیش خالی کے گھنیگاروں کے ساتھ دیدی پر چم کر گرجے امیت شاہ اور ہائی کوٹ نے بھی کر دیا بڑا اعلان مطلب سندیش خالی سے شروع ہوا اوبال پھر سیاسی بوال میں بدلنے لگا ہے جس بنگال میں اینر ای اے اور ای ڈی پر حملہ ہوا وہاں سندیش خالی ماملے کی جانچ اب سی بی آئی کرے گی گری منتری نے صاف کر دیا کہ گناہگاروں کو اب کوئی بچا نہیں پائے گا اور فیلحال یہ بھارت کی بات ہے میں اتنا ہی ایک چھوٹا زب بریک لے رہے ہیں رکھتے ہیں کوئی کھیل بریک کے لیے موسیقی